موسیقی اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیالی سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے رمضان سیریز کی نیکس ریسے بھی لے کے آئیوں سموسوں کی ریسے بھی بہت ایزی چھٹ پر بن کے تیار ہو جانے والے آلو سموسے ہیں یہ سموسے تو آپ کو بتا ہے رمضان میں ہر ٹیبل کی رونک ہوتے ہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر کے موالک میں بھی سموسے بہت بیسک سی افتاری کا آئیٹم ہے چلیں آئے اب ہم ریسیپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً چار بڑے سائز کے آلو لے لیے تھے آلو کو اچھی طرح دھولیں بوائل کر لیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ان کو بوائل کر لیا چھلکا اتار لیا ان کا اس کے ساتھ میں نے تقریباً آدھا کپ کے جتنا دھنیا لے لیا سبز دھنیا اور پانچ سے چھے سبز مرجے میں نے باریک باریک کاٹ لیا آلو یہاں پہ اب ہم میش کر لیتے ہیں ہم نے اس کو بلکل ہاتھ سے دردرہ دردرہ سا میش کرنا ہے کانٹے کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس سے بلکل یہ میش ہو کے عجیب سے لگتے ہیں پھر اتنا مزے کی نہیں لگتی فیلنگ یہ دیکھیں اس طرح ہاتھ سے بلکل دردرہ سا میش کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایسے کھر بعد اس میں اب ہم مسالے شامل کر دیتے ہیں تقریباً دو ٹی سپون میں نے اس پر نمک شامل کر دیئے ایک ٹی سپون کے جتنی کھوٹی لال میں شامل کر دیں دو ٹی سپون بھر کے دھنیا پاورر کے شامل کر دیں ایک چمچ زیرہ اور ایک چوتھائی چمچ اجمائن شامل کر دیں بس یہ سب مسالے ہم نے شامل کر دیں اب ہم اس پر دھنیا بھی شامل کر دیں گے اور جو حریم اچھے ہم نے کٹ کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس پر شامل کر دیں گے اب دوپارہ اس کو ہاتھوں کے مدد سے ہی ہم نے مکس کر لینا ہے میں چمچ کا استعمال یہاں پر کیوں نہیں کر رہی اچھی طرح سے ہاتھ دھولیں اور ہاتھوں کا استعمال کریں اپنے ہاتھوں سے جو ذائقہ آتا ہے اور جو ارومہ ہوتا ہے وہ چمچ کے مدد سے نہیں آتا کبھی بھی یہ دیکھیں یہاں پہ ماری فیلنگ تیار ہوگی ہے اب یہاں پہ ہم لئی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون کے جتنا میدہ لے لیا یہاں پہ اور آدھا کبس میں پانی شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں اتنی تھک کنسسٹینسی کی ہم نے لئی تیار کر لینا ہے اس سے ہم سموسوں کے لئے بائنڈنگ کا کام کریں گے یہاں ہمیں بہت ہی ایزی سے تکنیک شیئر کر رہی ہوں جو بگنرز بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فول کر دی لے یہ سموسا پٹی وہی ہے جو بزار میں ایزی لی اویلیبل ہے پیکٹ اویلیبل ہوتا ہے اس میں تقریباً ایک پیکٹ میں چوبیس پٹیاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک فول دے دیا اور یہ ہم نے اس کو دوسرا فول بھی دے دیا اتیار سے اس کے اندر فلنگ ڈالیں آپ فلنگ ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا ایجز سے پریس کرنے سینٹر سے پریس نہیں کرنا آپ نے کیونکہ اگر آپ نے سینٹر سے پریس کر دیا نا تو سموسے بہت چپٹے سے اور بہت فلیٹ سے بنیں گے ہمیں ایک پروپر سموسوں کی شیپ چاہیے جیسے سینٹر سے وہ تھوڑے سے پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور سائٹ سے بھاریک اور کرسپے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کتنے آسان سے میں نے آپ کو طریقے سے بتا دیئے اسی طرح آپ نے باقی کی بھی سموسے تیار کر لینا ہے موسیقی موسیقی اویل کو میڈیم لوگ پہ گرم کر لیں اور اس میں سب سموچے فرائے کر لیں سموچوں کو ہم نے ہلکا گولن براؤن ہونے تک فرائے کر لینا ہے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائیں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کو شیئر بھی کر دیجئے گا بس میں ستار سموچ سے تیار ہیں آپ ان کو افتاری میں بنائے رمضان میں انجوئے کریں اور فیڈبیک کو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنیں ملتی ہوں نیکس سیسی بھی کے ساتھ تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ